اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عثمان اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کسٹمر ایمپیتھی ڈیزائن ٹھنکنگ اس سے پہلے ہم ڈیزائن ٹھنکنگ کے اوپر پروبلمز انیلیسیز پروبلم ایڈنٹیفیکیشن اور ڈیزائن ٹھنکنگ کی ڈیفنیشن کے بارے میں بات کر چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل لائک نہیں کیا اور سبکرائب نہیں کیا تو آج ہی جائیے اور وہاں پہ اسے لائک اور سبکرائب کیجئے آپ میرا فیس بک پیج بھی وزٹ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹس کے ساتھ اور وہاں پہ میں سارے اپ ڈیٹس اپنے کرتا رہتا ہوں اور چلیں بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں سو جب ہم ڈیزائن ٹھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ جو ہمارے پر روٹ کاؤز ہوتی ہے کسی بھی پروبلمز کی جو بگ ان نوڈز ہوتی ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے اندر ہمیں جو ڈیزائن ٹھنکنگ ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو وہ جو روٹ کاؤز فائنڈ آؤٹ کرنے کے اندر یا اسے ایڈنٹیفائی کرنے کی جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کسٹومر ایمپیتھی کسٹومر ایمپیتھی کے اندر ہمارے پاس جو ہیں تین پروسیس یا آپ کہہ لیں اسے تین ڈیفرنٹ طریقے ہیں جس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر آج ہم وہی تین طریقے پڑھیں گے پہلا طریقہ ہے ٹرائے ایمارشن کا ٹرائے ایمارشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسٹومر کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں اور اس کی طرح سوچ کے دیکھیں کہ کسٹومر کیا چاہتا ہے کسٹومر کو کیا چیز پسند ہے کسٹومر کا ایکسپریئنس کیا ہوگا اس پروڈک کے بارے میں اور اس کا پین اس کی ہرڈلز اس کی انکونیونس یا اس کی جو بھی پروبلمز ہیں وہ آپ ان سب کو ٹرائے اوٹ کریں ایزا خود کو اپنی اس جگہ پر رکھ کے اور ان چیزوں کو سوچیں جو کسٹومر کو تنگ کر سکتی ہیں اور کسٹومر کو وہ پروڈک کیوں نہیں پسند آئے گی یہ تو پہلا طریقہ کہ صرف جو ہے آپ برینسٹرومنگ کریں یا صرف سوچیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی انوارمنٹ کے اندر چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے ابزورف کریں اسے ہم کہتے ہیں لوک ابزورویشن سو بیسیکلی آپ نے یہ ابزورف کرنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ اس پروڈک کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ نے لوگوں سے بات نہیں کرنی ہوتی اس کے اندر صرف ان کو ابزورف کرنا ہوتا ہے اور جو آپ کی پروبلم ہوتی ہے اس کا آپ نے روٹ کاؤس فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بیسیس پہ آپ سلیوشن سجیسٹ کرتے ہیں جو تیسا طریقہ ہے وہ آپ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سے اسے ہم کہتے ہیں آسک انگیجمنٹ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کسٹمر سے خود جا کے بات کر سکتے ہیں اس انوائرمنٹ میں جاتے ہیں لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو کنفرٹیبل فیل کرواتے ہیں اور جو آپ ساری چیزیں ان کو ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں اس کے کافی سارے طریقے ہم اور بھی پڑھتے رہتے ہیں جیسے ہم سروے کنڈک کر لیں لوگوں کے پاس جا کے اس کے لئے ہم لوگوں سے انٹرویو کنڈک کر لیں تو وہ بھی آسک انگیجمنٹ کے اندر ہی آتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انگیج ہوں اور ان ساری چیزوں کو ڈاکومنٹ کریں اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آبزرویشن اور جو انگیجمنٹ ہے وہ دونوں سیم چیزیں ہیں لیکن دونوں جو ہیں وہ سیم چیزیں نہیں ہوتی آبزرویشن کے اندر جو ہے آپ جو ہیں ڈاکومنٹ تو کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ involved نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں جبکہ engagement کا بھی میں نے آپ کو پہلے difference بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ involved ہوتے ہیں اب ان کی کچھ examples جو ہیں ان کو discuss کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی clarity آ جائے کہ آپ کے پاس customer empathy کیا ہے اور آپ کے اس طریقے سے ان تین طریقوں کو use کرتے ہوئے اپنے customers کے ساتھ engage ہو سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور ان کی problems کو سمجھ سکتے ہیں تو پہلے طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک problem آگی کہ جو MRI scans ہوتے ہیں mind کے اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو move نہیں کرنا ہوتا بلکل انہیں ایک still رہنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ وہ روتے بھی ہیں اور وہ کافی زیادہ move around بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کی problem fire down کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو اس experience کے جگہ پر رکھ کے دیکھا کہ جب کوئی بڑا adult بھی جاتا ہے تو اس کو جو ہے یہ مصدہ generate ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے کافی stressful ہوتا ہے experience اور ایک frightening experience ہوتا ہے تو اس سے ہمیں insight یہ ملی کہ اگر بڑوں کو جو ہے ایسی جگہ پہ جا کے ڈر لگتا ہے تو بچوں کو بھی ڈر لگتا ہی ہوگا تو اس کا solution کیا ہونا چاہیے کیا سوچتے ہیں آپ آپ کو کیا لگتا ہے آگے میں solution تو اس کا دوں گا لیکن آپ ضرور اس سے پہلے جو ہے comment کیجئے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کا solution کیا کیونکہ solutions جو ہیں وہ کافی سارے ہمارے پاس difference بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو solution ہمارے پاس آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک kit friendly mri room بنایا جس کے اندر انہوں نے جو ہے different commands رکھی اور جو ہے scan done کرنے کے لئے اس کو accurately اور اس کے علاوہ جو ہے ایک adventure type کا انہیں room بنا دیا کہ بچہ جو ہے وہ ادھرے بھی نہ اور وہ خوش ہو کارٹونز وغیرہ کی pictures آنے تو یہ تو ایک solution تھا اس کے علاوہ بھی کافی سارے solution ہو سکتے ہیں جو شاید آپ نے comments میں لکھے ہو یا آپ نے سوچیں تو اپنی thinking ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ نے اس کا کیا solution ڈونڈا اسی طرح سے observation کی جب بات کرتے ہیں تو ایک company تھی یہاں پہ تو beer کے example ہے آپ اسے جو ہے juice کے example بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ایک restaurant کے اندر جو ہے وہ consumption جو ہے کسی بھی drink کی وہ کم تھی تو جبکہ وہی جو consumption ہے وہ کبھی کسی store کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تھی تو اس کے اوپر جو انہوں نے technique apply کی اسے look یا observation کی technique کہتے ہیں look یا observation کی technique کے اندر انہوں نے لوگوں کا behavior جو ہے analyze کیا اور انہوں نے یہ سیکھا اس behavior کے through یا اس environment میں real time کے اوپر جا کے کہ جو ہمارے پاس جو waiting staff ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ serve کریں beer کو جو ہے مانگیں اور جو آپ کے پاس actually جسے آپ waiters بھی کہہ سکتے ہیں directly کہ ان کی جو motivation ہوتی ہے یا enthusiasm ہوتا ہے یا ان کی energy جو ہوتی ہے وہ کافی less ہوتی ہے اب اس کے پیچھے کافی ساری reason ہوسکتے ہیں کیونکہ ان کی long shift ہوتی ہیں اور وہ تھک جاتے ہیں ادھر ادھر سے move کرنا ہوتا ہے تو اس کا انہوں نے ایک solution نکالا آپ بھی اس کا solution suggest کر سکتے ہیں کہ اس کا solution کیا ہو سکتا ہے آپ کے مطابق اگر آپ اس environment میں ہوتے تو آپ کیا suggest کرتے ہیں تو solution یہ نکالا اس process کے through کہ ایک pickup service دے دی جائے جو آپ کے پاس waiting staff ہے اور ان کو جو ہے وہ کام کے اوپر جلدی آسکیں اور واپس بھی جلدی جا سکیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کافی time جو waiting staff ہوتا ہے ان کے پاس گاڑیاں تو کم ہی ہوتی ہیں تو وہ pedal جاتے ہوں گے یا metro سے جاتے ہوں گے یا train سے جاتے ہوں گے تو جس کی وجہ سے وہ آتے جاتے ہوئے بہت زیادہ تھک جاتے ہوں گے اور ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہوگی کیونکہ گھر جا کے بھی کافی سارے لوگوں کو بہت سارے کام ہوتی ہیں تو یہ solution نکالا گیا کہ ان کو pick up service دے جائے جس کی وجہ سے وہ efficiently جلدی آ بھی جائیں اور جلدی واپس چلے بھی جائیں تو یہ ایک طریقہ تھا جس کی basis کے اوپر انہوں نے suggestion کی third type کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس engagement کا کیا طریقہ ہے اب یہ آپ یہ notice کیجئے گا کہ آپ کی problems جائیں وہ ان ساری چیزوں کے لئے different ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کا try emergence سے کام چل دیتا ہے وہاں پہ آپ باقی دو کو apply نہیں کرتے ہیں اور جہاں پہ اگر try emergence کا آپ کا کام نہیں چلتا تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک company نے water wells install کیے کہ لوگ اسے use کریں لیکن انہوں نے کچھ عرصے بعد notice کیا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو use نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو پانی کی consumption جو ہے وہ کم ہے اور وہ جگہ جو ہے وہاں پہ لوگ اتنا آ جانے دے انہوں نے اس جگہ کو visit کیا اور انہوں نے check کیے کیا کہ لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں تو انہیں پتا چلا جو پانی جس جگہ پہ پانی لینے جاتے ہیں وہ رستہ بہت لمبا ہے اب آپ کی پاس خالی basket ہو یا bucket ہو آپ کے پاس تو آپ تو پانی easily بڑھنے کے لئے چلے تو جائیں گے لیکن واپسی کے اوپر جب آتے ہیں تو آپ کے پاس جو پانی کی بھریوی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ بھری ہوتی ہے almost 10 گناہ زیادہ بھی آپ کے پاس وزن ہو سکتا ہے یا 20 گناہ زیادہ بھی اور اس کے ساتھ جو ہے پانی بھی آپ کا اس کے اندر کام آتا تھا تو اس کا solution انہوں نے نکالنے کا سوچا کہ کس طریقے کے اس کو حل کیا جائے کہ لوگ دور چلے بھی جائے کریں اور جلدی واپس بھی آ جائے کریں تو اس کا solution انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے ایک 90 لیٹر کا ہپو رولر بنایا اور آپ نے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر یا فیس بک یا سوشل میڈیا کو پر دیکھا بھی ہوگا یہ کافی famous بھی رہا ہے جس کے اندر وہ 5 time more جو ہے 5 گناہ زیادہ پانی بھی collect کر سکتے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے اور پانی کو دوبارہ use کرنے کے لئے بھی اس کی easy access تھی اس کے علاوہ اس کو وہ جلدی سے رول کر کے بھی گھر واپس لے جاتے تھے اور آ جاتے تھے تو یہ ایک innovation تھی ایک design thinking تھی کسی person کی کہ اس نے وہ ایک رولر بنا لیا جس کے اندروں نے پانی بھرا اور وہ واپس سے گھر لے کے آگے اس کے علاوہ پانی کے جرسیم کا بھی مسئلہ اس سے تھوڑا بہت حل ہو گیا کہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ safe رہے گا خراب نہیں ہوگا اور اس کے اندر کو جرسیم وغیرہ نہیں جائیں گے تو یہ جتنی بھی techniques ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں design thinking کی یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ innovative thinking لانا یا innovation کرنا جو ہے وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لوگوں اپنی thinking کے اوپر depend کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے innovation کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو تھی یہیں تک i hope so آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور میرے youtube چینل پہ جائیے گا اور اسے like اور subscribe کی جائے گا اور آپ training certificate on کر سکتے ہیں design thinking کے اندر اس کے steps ایس فال ہوتے ہیں ہر ویڈیو میں بتاتا بھی رہتا ہوں تو کیا سوچ رہے ہیں آج ہی جائیے میرے youtube چینل کے اوپر اور اسے like اور subscribe کیجئے شکریہ